گریٹنگز ایوریون آج میں آپ کو ویلکم کر رہی ہوں ایک ونٹیج اور انٹیک ہوم سے جس کی تاریخ پری پارٹیشن سے بھی پہلے کی ہے یہ مسٹیریس سا پرانے درو دیوار والا گھر کس کا ہے جس وقت ہم نے یہ گھر وزٹ کرنے کا سوچا تو پتا چلا کہ اصل گھر والے تو موجود ہی نہیں ہیں مگر یہ عام پبلک کے لیے اوپن ہے بس جی انڈر ہوتے ہی لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ دروازہ کھلا تھا اور ہم لوگ سیدھا لیونگ روم میں پہنچ گئے تھوڑا سرچ کرنے پر مجھے یہ انفرمیشن بھی ملی کہ اس گھر کا ایک حصہ لائبری ہے اور کچھ حصے پہ میوزیم بھی ہے اور کچھ حصے پہ اس کے کیفیٹیریا بھی ہے اس جگہ کو گھر کے ہی نام سے پکارا جاتا ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ اندر انٹر ہوتے ہی ایک گھر کی سی فیلنگ آنے لگی اپنایت سی فیل ہونے لگی اور ایسی بہت ساری وہ چیزیں نظر آئیں جو ہم نے شاید بچپن میں دیکھی تھی یا کہیں موویز میں دیکھی ہوں یا اپنے نانا دادا والوں کے گھروں میں دیکھی ہوں بہت ہی ویلکمنگ اور انوائٹنگ گھر ہے یہ پچھلے دور کی خوبصورت انٹیک چیزوں سے اس لیونگ روم کو سجایا گیا ہے کچھ جملوں میں اگر اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کروں تو وہ اس طرح ہے کہ پاکستان اور انڈیا جب ایک ساتھ تھا سب کانٹینٹ کا ایڈیا کہلاتا تھا تو نائنٹین تھرٹیز میں ایک ہندو لیڈی جس کا نام تھا ہری بائی موتی رام اس گھر کے مالکن تھی مگر نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب پارٹیشن ہو چکی اور انڈیا پاکستان الگ الگ دو ملک بن گئے تب انہوں نے اپنا یہ گھر سیل کیا ایک اور لیڈی کو جن کا نام تھا ہنیفیا حاجی خانی اور انہوں نے یہ پرچیز کیا گھر اپنی بیٹی کے لیے جن کا نام تھا آئیشہ بائی داؤد اس گھر کی ہسٹری کے ساتھ اور بھی کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اس گھر کو کچھ سال پہلے ہی ریسٹور کیا گیا ہے 2017 میں داؤد فاؤنڈیشن والوں نے اب یہ خوبصورت سا انٹیک گھر نیو جنریشن کے لیے ایک لرننگ سپیس بن چکا ہے یہاں پہ کچھ ٹرک آرٹ سے بنی ہوئی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور جو کہ فور سیل ہیں جن پہ پرائس ٹیکس بھی لگے ہوئے ہیں کوئی بھی اپنی آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ان کے فیس بک پیج سے کانٹیک کر کے یہاں پہ سیل کے لیے رکھوا سکتا ہے گھر کے بیک یارڈ میں ایک بہتی پرانا بادام کا درخت ہے اور اس کے نیچے یہ سندھی جھولا رکھا گیا ہے اس طرح بہتی کامنگ اور ریلیکسنگ سا اٹموسفر گریئیٹ کیا گیا ہے یہی برابر میں گھر کا کچھن بھی ہے اور یہاں سے بڑی زبردست مزیدار سی ککنگ ہو رہی ہے اور خوشبوئے بھی آ رہی ہیں یہ ہے 1950s کا ایک شہکار سائیکل رکھشا کافی پیسفل اور میسٹیریس سی جگہ ہے میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ خود بھی آئے اور اپنی نیو جنریشن کو بھی ضرور لے آئے اور یہاں کا ویزٹ کروائیں اگر ان کا فیس بک پیج آپ لوگ فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو کافی انفرمیشن ان کے بارے میں ملتی رہے گی یہاں کافی ایونٹس بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی سمر ویکیشن کا ٹائم ہے تو یہاں آٹھ سمر کیم کی کلاسز بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں اس دو منزلہ امارت کی اب دوسری منزل یعنی سیکنڈ فلور کی طرف جا رہے ہیں یہاں لائبری بھی ہے اور ایک واش روم بھی بنا ہوا ہے جو کہ وزیٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لائبری کا روم ہے اور یہاں اس وقت بچے پڑھ رہے تھے صبح اندر نہیں گئی اور اب جا رہے ہیں اس چھت کے سب سے اوپر والے حصے کی طرف یعنی کہ روف ٹاپ گھروں میں سب سے پرفیزہ اور پر رونک جگہ گھروں کی چھت ہوتی ہے تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا سین ہے کھلی ہوا کے ساتھ باہر مین روڈ کا ویو اور قائدی آزم کی مزار کا ویو بھی نظر آتا ہے لائٹس نے اس چھت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے تھے یہاں کچھ گیمز جیسے لوڈو گیم ہے یا کرم بورڈ ہے وہ بھی فراہم کی جاتی ہے اور بچوں کو کھلتے ہوئے بھی میں نے دیکھا اس وقت تقریباً سات ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے سو ہم نے ایک چکن رول اور دو انڈے والے برگر آرڈر کیے ان برگرز اور چکن رول کی فیلنگ کافی رشت تھی اور ان کی پرائیسز بھی بلکل نومنال تھی تو جی بس یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے تینکیو فور ووچنگ ٹیک کیر